انا من الحسین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حسینیوں کی آواز دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے نیو نیوز لایا انا من الحسین آج بیس محرم ہے ہم دوسرے سیمی فائنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں منقبت سلام نوہار مرسیہ ملک بھر سے خوبصورت آوازیں منتخب ہو کر یہاں پہنچی ہیں آج ہمارے ساتھ جو آواز موجود ہے اس کا تعرف کروانے سے پہلے میں اپنے ججز پینل کا تعرف کروانا چاہوں گا شائر اہل بیت ہیں اور بنیادی طور پر ہمارے اس پروگرام کے فارمنٹ کے مطابق تلفز اور انتخاب کلام کے حوالے سے خصوصی طور پر اور کلام میں جو مضامین ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ جج کرتے ہیں تو میری مراد ہے سید محمد باکر زیدی سے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے بیترین کمپوزر نوہ خان اور جو ترس اور لے کے معاملات ہیں ان کو خوب سمجھتے ہیں آواز پر تفسرہ کرتے ہیں جنابِ استاد اکبر عباس صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے انٹرنیشنل منقبت خان جن کی آواز پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے دنیا کے ہر کونے میں پھیلتی ہے جنابِ سبیہ بھابدی صاحب موجود ہیں تو میں آپ تینوں کی اجازت کے ساتھ آج کی اس دوسرے سمی فائنل کی پہلی آواز کی طرف بڑھ رہا ہوں یہ محمد ایان احمد قادری ہیں چودہ سال ان کی عمر ہے لیکن ان کی آواز اپنی عمر سے بہت بڑی ہے آپ یقیناً سنیں گے اور لطف اندوز بھی ہوں گے اور پری کوارٹر فائنل سے کوارٹر فائنل سے آج یہ سمی فائنل میں آپ دیکھیں فائنل میں ہمارے ساتھ ان کا سفر ہے یا نہیں تو میں گزارش کروں گا محمد ایان احمد قادری سے کہ آپ اپنی حاضری پیش کریں موسیقا 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 مگتا حسین کا کیا بات ہے سبحاندیو کیا کہنے موسیقی سبحاندیو کیا بات ہے سبحاندیو کیا بات ہے سبحاندیو کیا بات ہے موسیقی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ خوبصورت منقبت پڑھ رہے تھے تو میں سب سے پہلے میں باکر زیادی صاحب کی طرف جاؤں گا کہ کیا رائے دیں گے موسیقی موسیقی میں کامپلیمنٹ دینا چاہوں گا بچہ ہے اور cinہ اس کی عیج ہے کہ اس کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے در آبٹ میں جتنے بھی اس کو میں نے عبزورف کیا ہے اور جو اس کی ڈریسنگ ہے اور جس طرح سے یہ بیٹھتا ہے آکے تو مطلب پوچھنے کی ضرور نہیں ہے لگتا ہے کہ یہ بچہ کوئی نات یا سلام یا منقوبت پیش کرے گا یعنی اس کا جو حلیہ ہے وہ خود بتا رہا ہے بغیر کہے یہ پتا چل رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا اچھا پلس پوائنٹ ہے کہ جو دیکھتے ہی اس کا امپیکٹ آتا ہے میرے اوپر اس کا امپیکٹ ہے وہ بہت پوزیٹیو ہے اس حوالے سے اس کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی پڑھنے آتا ہے چاہیے وہ محفل ہے ممبر ہے کسی بھی جگہ پہ تو وہ اپنے اس گیٹ اپ کا بھی خیار ہے ظاہر ہے کہ آپ جہاں جس ممبر پر ہیں اور جن ہستیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ کے کھڑا ہونا ہے یا آپ نے بیٹھنا ہے تو اس سے بھی پتا چلے کہ آپ کس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں آپ کی باڈی لینگویج یہ بتائے اور اس کے بعد پھر جو آپ کا لباس ہے وہ بڑا موضوع ہونا چاہیے کہ یہ محفل کس طرح کی ہے آیا یہ کوئی خوشی کی محفل ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے اس کا لباس ہونا چاہیے اور اگر کوئی سوگ کی مجلس ہے ذکر امام حسین علیہ السلام ہے محرم الہرام میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس حوالے سے میں یہ دیکھا اس کو بھی اور پیغام بھی یہی ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے انہوں نے مشہور و معروف شخصیت ہیں پیر نصیر الدین نصیر گولولا شریف والے انہوں نے کہا اور یہ بچہ اس لحاظ سے خوش قسمت بھی رہا کہ ایک شیر جس پر میں نے نشان لگایا ہوگا تھا وہ اس نے نہیں پڑا اگر وہ یہ شیر پڑتا تو میں اس کے پر بات بھی کرتا لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس نے شیر نہیں پڑا البتہ یہ ضرور ہے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو مقتہ آیا وہ مقتہ تھوڑا مجھے تھوڑا کمزور لگا مضان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر بہت اچھا مصرہ تھا لیکن اس کے بعد جو کہا کہ بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا بات یہ ہے کہ پلہ شفاہت کا رہتا ہے یا کچھ ایسا سا اس میں مضمون آتا کہ امام حسین ایسا ہم جس کی شفاہت کر دیں اس کا پلہ جو بھاری ہو جاتا ہے تو یہ بات اور زیادہ اچھے طریقے سے کنوے ہوتی جس شیر کا ذکر آپ کر رہے تھے جو انہوں نے نہیں پڑا تو اس پہ بھی اگر وہ پڑھ دیں اور اس کے بات بتا دیں تاکہ یہ ہے کہ رہنمائی ہو جائے اس پہ اسازہ کی مختلف چونکہ رائے ہوگی بعض علاقوں میں ہاں ظاہر مشہور یہ کلام ہے اور میرے خیال میں ہر لیکن اس کا ذکر کر دیں تاکہ یہ بات بھی پہنچ جائے بہر وہ شیر یہ ہے کہ نبیوں کی روح سے حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں بڑا اچھا مصرہ آگے تاکہ انہوں نے کہا آزان ہو بلال کی سجدہ حسین کا یہ لفظ جو ہے نا آزان نہیں ہے انہوں نے علیف پر جو ہے نا وہ مد ڈال دی ہے مد نہیں ہم ڈال سکتے یہ علیف پر بھی جو ہے وہ زبر ہے اور زال کے اوپر بھی جو ہے آزان علیف کے ساتھ تو یہ آزان آزان نہیں ہے لیکن وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ وزن پورا کرنے کے لیے یہاں پر یہ بات بھی بیٹے نے پڑے ہی نہیں ہا نہیں وہ میں اس پر میں نے پہلے کہا تلفز کی طرف آئیے تلفز اس کا بہت اچھا ہے تلفز اس بچے کا پچھلے رانڈ میں بھی اس نے بیس نمبر حاصل کیے تھے اور اس کا جو تلفز ہے اس بچے کی جو خصوصیت ہے ایک میں نے پہلے بتا دی آپ کو کہ اس کا جو لباس اور اس کی باڈی لینگویچ ہے دوسری اس کی عردو بہت صاف ہے اور بڑی سوفٹ ہے اور اس کا تلفز جو ہے یہ لفظوں کو مکس اپ نہیں کرتا اس کا جو ایک لفظ آرہا ہوتا ہے وہ بالکل الگ 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 آرہا ہوتا ہے یہ کوالٹی جو ہے نا یہ یہ ہونی چاہیے جی ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں سعید اکبر عباس صاحب کی طرف آپ کیا کہیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والا ہے اور پڑھ رہا ہے اور کمار ہی پڑھ رہا ہے اس میں وہ ایک آدھی گلتی تو ہوتی ہے وہ ہوئی ہے جب یہ اوپر انترے پہ جاتا تھا تو وہاں آواز میں وائبلیشن کوئی کھڑ کھڑ ہڑ آ رہی تھی اور سور بھی تھوڑا سارا کمزور لگ رہا تھا پاکی سارا ٹھیک تھا بس جو مصرے کی اوپر باری لائن ہونا وہاں کوئی پروبرہ ماری ہے جی سبیہ بابدی صاحب کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ محمد ایان محمد ایان بہت اچھا پڑھتے ہیں اور آج بھی انہوں نے اچھا پڑھا ہے بس جو مجھے ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پڑھنے والے کو اپنے پڑھنے کے تمام انداز دکھانے چاہیے ایک ہی انداز میں نہیں پڑھنا چاہیے ہمیشہ تو ابھی کے لیے بھی آگے کے لیے بھی میں محمد ایان کے لیے ایک کمیٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنا تھوڑا سا انداز بدل کی بھی پڑھنے کی کوشش کریں یہ انداز ہم نے آپ کا دیکھا ہوا تھا پہلے سنا ہوا ہے پہلے کہ آپ اس انداز میں پڑھتے ہیں تھوڑا سا کچھ مختلف پڑھنا چاہیے جو اپنے مزاج چاہت کے ہو لیکن بہرحال ٹھیک ہے آج سیمی فائنل ہے تو آپ نے اپنا بیسٹ دینی کی کوشش کر رہی ہے بہت اچھی بات ہے زبردست بہت اچھا پڑھا لیکن وہی بات جو استاد نے بتائی آپ کو کہ ذرا سا وائیبریشن وغیرہ تھی کچھ کمزوری ہے آواز میں خیر چلنے کوئی بات نہیں وہ ہوتا ہے سیمی فائنل کی تھوڑی سی گھبرات بھی ہوتی ہے بہت بخات ہو جاتا ہے لیکن بہرحال آپ نے اچھا پڑھا ہے بہت اچھا پڑھا ہے ایک چیز کی اور میں آپ سے بس وہ کہوں گا کہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھ رہے تھے لیکن ظاہر ہے کہ یہ شعر بڑے سنانے والے شعر ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے ایکسپریشنز جو ہے نا وہ وہ نہیں تھے جو سنانے والے ایکسپریشنز ہوتے ہیں بس آپ مگن ہو کے پڑھ رہے تھے کہ آپ اس میں کھوئے ہوئے تھے کھونا بھی اچھی بات ہے لیکن کبھی کبھار اشار سنانے پڑھتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا توجہ دی رہی تھی ہماری طرف بھی خیر چلیں بہت اچھا پڑھا آپ میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا بلکہ آپ نے خود ہی یہ بات کر دیا کہ یہ بچوں کو بتائیے کہ جب یہ منقبت پڑھ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر اور تعریفی کلام جو بھی آ رہا ہوتا ہے اس میں وہ انداز آنکھیں بند کر کے تو اس کی بجائے اگر آزرین کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور ان کو ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا تو اس سے میرے حالے زیادہ اچھا جیسے پڑھا جائے آپ جب تک یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کو آگے پھر اچھا جو ریسپونس ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا ہے ریسپونس تب آپ کو اچھا ملتا ہے کہ جب آپ کو ان سب چیزوں کا اندازہ ہو جائے تو یہ کلام ایسا تھا کہ جس کو آپ کو سب کو متوجہ کر کے پڑھنا تھا مطلب متوجہ ایسا ہی کیا جاتا ہے سب کو کہ آپ سب کی طرف دیکھ کے پڑھنا ہے کچھ پورا کلام نہیں کچھ مصرہ یا کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کسی آپ نے آنکھوں سے اپنے پڑھت سے مخاطب کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ نے کرنا تھا وہ مجھے تھوڑی سی کمی لگی باقی بہت اچھا رہا ہے جی بلکل تاثرات میں چونکہ آنکھوں کا بھی تعلق ہے اور ہاتھوں کا بھی سارے معاملات جی ناظرین اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے تو ملتے ہیں بریک کے بعد بتا رہی ہیں ازان یزید ہار گیا بتا رہی ہیں ازان یزید ہار گیا کٹینہ حق کی زبانیں یزید ہار گیا خلا ہوا ہے تبسم سے جیت کا گلشن ہیں ٹکڑے ٹکڑے کمانے یزید ہار گیا جی بلکل بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انا من الحسین اور ہماری دوسری آواز ہمارے ساتھ موجود ہے آج ناظرین دوسرا سمی فائنل ہے ایک سمی فائنل کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اب دیکھتے ہیں کہ فائنل میں ہماری دوسری کونٹسی آواز جائے گی تو میں ججز کی اجازت کے ساتھ بڑھوں گا محمد علی کی طرف جن کی عمر اٹھارہ سال ہے تو محمد علی آپ اپنی حاضری پیش کیجئے اور ججز پھر اس پہ رائے دیں آپ سب کی جائزت کے ساتھ محمد علی محمد صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ محمد 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 علی محمد محمد علی محمد موسیقی ہاں دھڑتا نہ ہمر پر کہیں کل بروا ہاں دھڑتا نہ ہمر پر کہیں کل بروا موسیقی کی صدا آتی ہے کون سلطان ہے کن آری تیری موسیقی 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 جی یہ تھے محمد علی تو سب سے پہلے میں شاعرِ علی بیت سید محمد باکر زیدی صاحب کی طرف بڑھوں گا آپ کیا کہیں گے محمد علی موسیقی نے شروع سے لے کے اب تک جو اس کا بچے کا جو انتخاب رہا ہے وہ بڑا بہترین رہا ہے اس نے جتنے بھی کلام یہاں پر پیش کیے ہیں انتخاب کے لحاظ سے وہ بہترین کلام تھے اب اگر میں کلام پر بات کرتا ہوں تو ایک لفظ ہے اے اردو کا لفظ ہے علی فوریے کے ساتھ اس میں جو اسادزہ کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اے اے وطن کے سجیلے جوانوں جیسے جملہ ہے مصرہ ہے اے کو آپ اے نہیں کہہ سکتے تھوڑا سا اس میں ایک فرق ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا لفظ کھچتا ہے اے کون سوتا ہے کنارے اور پھر آپ نے مجھے ایسے لگا کہ میں نے دو دفعہ آپ کو غور سے سنا کہ آپ نے نہ تیرے پڑھا ہے یہ تیرے ہے اس میں تیرے نہیں ہیں تیرے کریں گے تو یہ جملہ آپ کا بے وزن ہو جاتا ہے یہ تیرے ہے اور اے کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے کھینچ کے پڑھیں گے تو پھر ہی اس کا حق ادا ہوگا پڑھنا نہیں اور اب مقتے میں لفظ جو ہے جب کبھی زیادہ میں بیمار جو ہوتا ہوں شہید اگر میں ایسے پڑھوں گا تو یہ پھر وزن میں آئے گا یعنی یہ لفظ تھا زیادہ اس شیر کو پڑھئے گا دوبارہ جب کبھی زیادہ میں بیمار جو ہوتا ہوں شہید خود بخود میرے لئے خاک شفا آتی ہے ہاں اس کی وضائے ضرور کر دیجئے کہ زیادہ پتہ چلے کہ زیادہ ہی لکھا گیا ہے اور وہ اسی کو باندھا جائے نہ کہ زیادہ ہاں یہاں پہ زیادہ کے وزن پہ آئی ہے ہاں اور باقی اردو اس کی بہت اچھی رہی اور اس نے جو تلفز تھا وہ اس کا بڑا اچھا رہا وہ اس نے تلفز جو تھا وہ اس نے اچھا بڑا کلام جی ماشاء اللہ جی جنابِ محترم استاد حقور عباس صاحب بڑی اچھی ہے بات لیکن آج یہ بھی نہ بڑا ہارپ اس نے پڑا ہے جب مصرہ اٹھاتا تھا تو ایسے جیسے سر پہ کوئی چیز نہیں لگتی بڑا جو سخت سارے اس کے جو مصرے ہیں انہوں نے بڑا سختی سے کہتا ہے اور آج بہت چڑے ہوئے سور سے جی پھل پڑیئے گا کونے سورو سے پہلا شیئر سے شروع آپ بھی یہاں دیکھئے گا ہمیں دیکھ رہا ہوں مائک لے کے تو تھوڑا سا رینمائی بھی کیجئے چلو کربلا سے جو کبھی کربلا سے کربلا سے آٹی ہے آپ اچھا کہہ رہے ہیں اچھا کہہ رہے ہیں مصرہ بولو مقتہ ہی پڑ دو ہمیں دیکھا ہمیں دیکھا ہمیں دیکھا ہمیں دیکھا ہمیں دیکھا شاہ اللہ خود بخود لیے خاک شبا آٹی ہے آپ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ چیز بابدی صاحب آپ بس یقیناً سب کے سامنے ہی ہے کہ انہوں نے جب استاد نے ٹھیک کروا کے پڑھوایا تو بہت اچھا پڑھا انہوں نے اور یقیناً پہلے بھی اچھا پڑھ رہے تھے لیکن وہ جو باریکیاں استاد نے بتائی ہیں نا وہ بہت اہم ہوتی ہیں کہ آپ مصروں کو کیسے اٹھا رہے ہیں یہ سب جانتے بھی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں جانتے یہ سب جانتے ماشاءاللہ مجھے تھوڑا سا وہی والی بات ہے کہ جو ان کی پچھلی پرفارمنسز تھی نظر جیسے انہوں نے پہلے پڑھا تھا مجھے اس سے تھوڑا سا آج کم لگے جو ان کے ماضی میں انہوں نے جو پرفارمنسز دی ہیں بہرحال چلیں تب بھی اچھا ہے بہت اچھا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت خراب پڑھ دیا لیکن ہوتا ہے نا کہ ہم ہم جو پڑھنے والا آرہا ہے اس سے ہم کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ لائے گا انشاءاللہ اس اسٹیج پر آکے نا تو وہ اس اسٹیج پر آکے جو ہونا چاہیے نا وہ ذرا اس سے تھوڑا سا کم لگا مجھے لیکن پھر بھی بہت اچھا پڑا آپ نے لا جواب جب آپ تعریف کرتے ہیں نا آپ اور اکبر عباس صاحب پہلے دو جملوں کے بعد جب لیکن آتا ہے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جس اسٹیج پر ہے نا اس اسٹیج پر ان کو ہمیں جج تو کرنا ہے لیکن ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی ہم نے ان کی حوصلہ افضائی کرنی ہے تاکہ یہ ہمارا مقصد ہے بلکل تاکہ یہ آگے انشاءاللہ جب یہاں سے آگے کہیں جائیں تو وہاں پر بھی یہ کنٹینیو رکھیں ان سب چیزوں کو ایسا نہ ہو کہ یہ ڈیسارڈ ہوگے بلکل ہی سائیڈ ہو جائیں نہیں بھئی ہم نے تو ہم آگے نہیں پہنچ پائے یا پھر ہم ہم نے سب کر لیا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے سب کچھ اچیف کر لیا یا پھر ہم آگے نہیں پہنچ پائے یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہے ریزلٹس جو بھی ہوں وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہوں گے لیکن آپ اوبرال اچھا پڑھ رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو نتائج پہ بعد میں جائیں گے پہلے ایک وقت ہوا ہے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد جہاں کے چار موسم ہیں ہمارے پانچ موسم ہیں ہمارا پانچوں موسم ازاداری کا موسم ہے ہلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آناب من الحسین تو میں ملتمس ہوں ہمارے جج بہترین شاعر جناب سید محمد باقر زیدی سے کہ آپ اپنے کلام سے نوازیں ایک منقبت سے مجھے شاہر جی بسم اللہ لکھا گیا جو عریضہ کہیں بنامِ علی ہے سبحان اللہ لکھا گیا جو عریضہ کہیں بنامِ علی بنامِ علی پہنچ گیا بڑی سرحت سے انتظامِ علی پہنچ گیا بڑی سرحت سے انتظامِ علی انتظامِ علی لکھا بڑی سرحت سے انتظامeb کو دب جائے لکھا جو forsیا بڑا پہنچ گیا بڑی بڑا پہنچ گیا بڑے سرحت سے انتظام exist کسی بڑی سرحت سے انتظامل کرنے لگا انتظامدня جمال مجسم کوئی جلال خدا کوئی جمال مجسم کوئی جلال خدا وہ احتمام محمد یہ احتمام علی یہ اچھا شعر ہے احتمام محمد یہ احتمام علی علی کے نقشے کفے پا کی گرد پانا سکے علی کے نقشے کفے پا کی گرد پانا سکے بڑے بڑوں سے نہ سمجھا گیا ہے مقام علی علی کے نقشے کفے پا کی گرد پانا سکے بڑے بڑوں سے نہ سمجھا گیا ہے مقام علی یہ بات صرف کلندر کو زید دیتی ہے علی امام منس کو منم گلاو صرف کلندر کو زید دیتی ہے سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں میں کیا کروں مجھے ہونچا سنائی دیتا یہ کیا کہنے ہیں باکر بھئی تو چلتے ہیں نتائج کی طرف تو ہمارے محمد ایان احمد قادری اور محمد علی دونوں موجود ہیں نوجوان تو میں سب سے پہلے باکر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایان احمد قادری کے نمبر دکھا دیجئے محمد ایان احمد قادری ایان احمد قادری کو جناب باکر زیدی صاحب نے دیئے ہیں سات نمبر ماشاءاللہ جنابِ استاد اکبر عباد صاحب آپ نے کتنے نمبر دیئے سات آپ نے بھی سات نمبر دیئے ماشاءاللہ سبیہ بابدیو صاحب آپ نے چھے نمبر دیئے تو اس طرح بیس نمبر ہیں محمد ایان احمد قادری کے تو اب ہم بڑھتے ہیں محمد علی کے نمبروں کی طرف آپ نے سات نمبر دیئے ہیں محمد علی کو جی استاد اکبر عباد صاحب چھے نمبر جی آپ نے سبیہ بابدی صاحب آپ نے چھے نمبر دیئے ہیں تو اس طرح یہ نمبر بنے ہیں انیس نمبر بنے ہیں محمد علی کے اور محمد ایان احمد قادری کے ہیں بیس نمبر پاکر بھئی آپ نے جو یہ کلام تھا محمد علی کا جس کا ذکر آپ نے کیا تو اس کے باوجود آپ نے کوئی سات نمبر دیئے تو میرا خیال اس میں وہ کچھ اشار کے حوالے سے بھی بات تھی ظاہر ہے کہ میرے پاس جو پیرامیٹرز ہیں اس میں مجھے اس کا جو تلفز تھا جی جی وہ اس کا جو تھا وہ وہ اچھا تھا وہی پر بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوا ماشاءاللہ اور تلفز کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے اس کو جو ہے نہ وہ سمجھ جی بہت شکریہ ایک بات پوچھنا چاہ رہے ہیں محمد ایان احمد نے کلام میں ایک شیر جو کہ جس پہ اعتراض ہو سکتا تھا وہ نہیں پڑا اور وہ تو بات ہو گئی اور دوسرے محمد علی نوجوان نے جو شیر پڑا ایک اور اس میں تلفز کی غلطی تھی وہ زیادہ اور زیادہ والا جو معاملہ تھا تو اس کے باوجود آپ نے محمد علی کو سات نمبر دیئے تو ہم ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ کیا کیا پیرامیٹرز اور ہیں تلفز کے حوالے سے جن کو دیکھ کے نمبر دیے جاتے ہیں دیکھیں تلفز جو ہے اس کا ٹھیک تھا اور اس میں جو شیر میں آئی ہے وہ شائر کی غلطی ہوئی ہے تو جب کلام میں شائر نہیں اس کو غلط باندھا ہے تو پڑھنے والا تو ظاہر ہے کہ اس کو غلطی پڑھتا چلا جائے گا اس بنیاد پر اس کا جو تلفز تھا باقی جو اس نے شیر سارے پڑھے ہیں اس میں اس کا تلفز بہتر تھا جی ما شاء اللہ انتخاب کلام پر انتخاب کلام پر میں نے بات کی صحت کلام پر بات کی اس کے اشار میں کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی صرف ایک ہی بات تھی جو میں نے آپ سے ذکر کیا جو لفظ والا تھا لیکن چونکہ وہ لفظ ہی وہاں پر اس طرح سے آیا ہوا تھا تو اس میں اس کے تلفز سے زیادہ جو کلام تھا وہ اس میں یہ کمی تھی اس کے تلفز کا معاملہ محمد علی کا جو کلام تھا وہ اچھا تھا وہ کلام کے اچھے ہونے کی وجہ سے آپ نے محمد علی کو بھی ساتھ نبر دی جی ناظرین دونوں ہی بہترین آوازیں تھیں اور یہاں تک یہ پہنچے ہیں لیکن ایک ظاہر ہے کہ سمی فائنل میں جائیں گے اور یہ دوسرا سمی فائنل ہے ہمارے یہاں سے آپ جانتے ہیں محمد آیان احمد قادری بیس نمبر لے کر آپ ہمارے ساتھ فائنل میں ہوں گے اور محمد علی کا سفر یہاں پہ اختتام تذیر ہوگا جی ناظرین اکرام آج بیس محرم ہے تو ہم درخواست کرتے ہیں جناب استاذ اکبر عباس صاحب سے کہ وہ اپنے کسی نوحے پر اس اپیسوڈ کا اختتام کریں موسیقی موسیقی ہو گئی شام انہیں شام کے بازاروں میں ہو گئی شام انہیں شام کے بازاروں میں ایک بیمار کو راکھو ہے ستانے وحری لٹ گے آرے موہم مت کے گھرانے وحری زہرہ زہرہ کہتی بکش وانو گی انہیں میں شہر رہی زہرہ کہتی بکش وانو گی انہیں میں شہر رہی جو میرے لانی پہ آن سوہ بہانے وحری لٹ گے آرے موہم مت کے گھر آنے وحری پانی تک تُو نے نہ مانگا میرے مظلوم حسین پانی تک تُو نے نہ مانگا میرے مظلوم حسین دے ہو خنجے سے پیاس اپنی بجانے وحری لٹ گے آرے موہم مت کے گھر آنے وحری آنا مِنَ الْحُسِينَ